ماضی کی آدھیں ماضی کی آدھیں یادیں یادیں ماضی کی آدھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مادنی چینک کے ناظرین آج ماضی کی آدھیں امیر حل سنت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں امیر حل سنت ہمارے ساتھ جلوہ فرماؤں گے مگر امیر سنت کی آمد سے پہلے ہم انشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب ہمارے رکنے شورا ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ کچھ ماضی کی یادوں پر واتشیت کریں گے اللہ کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآہلہ وسلم نشات فرمایا تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کسرہ سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ماضی کی جو یادیں ہوتی ہیں ان میں عبرت بھی ہے اور سبق بھی ہوتا ہے بعض اوقات وہ باتیں بھی ماضی میں ہمارے ساتھ ہوئی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو پتا چل جائے تو اس میں ہماری ذات کا فائدہ نہیں نقصان نہیں ہوتا فوائد ہی ہوتے ہیں اگر ہم ماضی کی یادوں پر بات کے تو شاید کوئی ایسا گھر نہ ہو اللہ ما شاء اللہ یعنی شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہوا ہو جہاں ماضی کی باتیں ہوتی نہ ہو ہمارے جرنلی طور پر والد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماضی کی یادیں شیئر کرتے ہیں تمہیں کیا پتا ہم نے کس طرح اپنے زندگی کے دن گزارے ہیں اچھا ماں کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی ماضی کی یادیں شیئر کرتی ہیں شادی کے بعد کبھی کبھی ساتھ اپنی بہو کے ساتھ ماضی کی یادیں شیئر کرتی ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ ہم بھی کس طرح کام کیا کرتی تھیں آت تو آپ کے پاس مشینیں ہیں ہمارے پاس تو مشینیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں تو یہ مطلب کہ اچھا بات ہو کہ شادی کے بعد والد اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح کی ماضی کی یادی شیئر کرتے کہ ابھی آپ جوان ہو شادی ہوئی ہے آپ کو کیا بتا شادی کے بعد گھر کیسے چلتے دیکھو ہم نے گھر کیسے چلائے تھے آفیس کے تعلق سے ایڈوکیشن کے تعلق سے اچھا یہی بات ہے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی جب میٹرک میں پڑھا کرتے تھے فیسٹر میں پڑھا کرتے تھے ہم جب گریجویشن کر رہے تھے ماسٹرز کر رہے تھے تو جناب یہ پھر چل رہا ہوتا ہے تو اور اگر ہم دیکھتے ہیں آفیسر اپنے ماتحیت کے ساتھ جنرلی طور پر اپنی ماضی کی یادیں شیئر کرتے ہیں مجھے ایک خاص اس معاملے میں تجربہ یہ بھی ہوا ہے مشاہدہ بھی ہوا ہے تجربہ بھی رہا ہے کہ جب عمومی طور پر صحیح صاحب جب پولیس والے آپس میں بیٹھتے ہیں جب پولیس والے بیٹھتے ہیں یہ بات مشکل ہے کہ پولیس والا اپنا کوئی ماضی کی بات اپنے کسی بھی ساتھی کے دات شیئر نہ کرتا ہو کہ ہم یوں آئے تھے یہ سے ہوا پھر ان کے ساتھ باتوں کا کیسی سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں واردہ آت ہوئی تھی تو یہاں یوں ڈاکو کار ہمارا ہو گیا تو میں یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تو میں یوں نکل گئی تھی ایسی تو اگلا بھی دو کتم آگے ہوتا اپنا تیری تو یوں نکل گئی تھی تو میری تو یوں نکل گئی تھی تو یہ تو جنرلی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ میں ماضی کی باتیں بیان نہ کرتا ہو ہم نے یہ پورا ہم رکھا ماضی کی یادیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ تک دین اور دنیا کی مفہد باتیں پہنچائیں اور اسپیشلی طور پر امیر حل سنت کے ساتھ ہم نے مہینے میں ایک رات رکھی ہے یعنی یوں ہے کہ ہر ماہ کی پہلی پہلا جمعہ انگلیش مہینے کا پہلا جمعہ جیسے دسمبر دسمبر کا یہ پہلا جمعہ ہے تو دسمبر کا فرسٹ فریڈے تو اس میں ہم نے جنوری کا فرسٹ فریڈے تو فروری کا فرسٹ فریڈے تو اس میں ہم نے امیلے سنوں سے ترخواست کی تھی کہ آپ ہمیں وقت دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ یعنی میں اکیلا نہیں ہوں یوں سمجھئے کہ آپ بھی کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہوں گے کہ چلیں آجا میرے سننے سے ان کے ماضی کے تعلق سے ٹاپک بھی بڑا مطلب کے ایک فکس ہے کہ ہم اس پر ہم میرے سننے سے بات کریں گے پھر اسی میں ہم اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر بار کے لیے اپنی کاروبار کے لیے کچھ اپنی دنیا اور آخرت کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا آپ کے بعد کئی ایسی اور واقعات ہوتے ہیں خیر ایک دو واقعات میرے ذہن میں بھی ہیں میں انشاءاللہ ابھی حال میں ایک ماضی کا کیس ہوا تھا تو میں اس تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ ارز کروں گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاملے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں سید صاحب آپ کو میں نے تو خیر ایک وقت سے دیکھی رہے لیکن جیسے جب بھی آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ امیرِ سنت کی کچھ یادیں نکلی آتی ہیں اور موسٹلی میرے ناظرین بھی شاید اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آپ کے پاس امیرِ سنت سے تعلق رکھنے والی کئی باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں یہ ہوا یہاں یہ ہوا اور ایک وقت تھا آپ نے بڑا قریب بھی رہ کر گزارنے کی سعادت حاصل کی ہے تو امیرِ سنت کی انشاءاللہ آمد ہوگی اس وقت تک اگر آپ کچھ ہم سے امیرِ سنت کے تعلق سے کچھ ماضی کی یادیں بیان فرمانا چاہیں تو میں اپنا رخ بھی آپ کی طرف کر لیتا ہوں آپ کی باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ آج جو ماضی کی یاد میں وہ خوشگوار یاد ہے ایک اور ایک تو میں ابھی اور موقع ملا تو امیرِ سنت کی موجودگی میں وہ ایک یاد شیئر کروں گا انشاءاللہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی کام جو ہے جو اسٹارٹ لیا دعوت اسلامی نے وہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع سے لیا دینی کام جو ہے گلدارِ حبیب میں اجتماع شروع ہو گیا دی اور امیرِ سنت پابندی سے اس میں بیان فرماتے تھے اور یوں ہوتا تھا کہ مغرب میں ہم نے وہاں پہنچنا ہے مغرب سے پہلے اور امیرِ سنت یعنی یوں گمان نہیں تھا کہ امیرِ سنت کا بیان کبھی نہیں ہوگا کبھی ناغہ ہوگا جب پنجاب کے دورے پہاں تشریف لے گئے پہلا پنجاب کا دورہ تھا اور میری الحمدلہ آذری تھی اس وقت امیرِ سنت پنجاب تشریف لے گئے تھے بہرحال وہ جو یاد ہے ماضی کی اس کو ہم روحANی یادگار کہیں خوشگوار یادگار کہیں سب اس پر ہم تشریف لائے اچھا عموماً ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ مبلغین تلاوت و نات کے بات بیان کرتے ہیں تو امیر علیہ السنت تشریف لائے اور آپ نے درود پاک پڑھایا دعوت اسلامی میں اس وقت ہفتہ وار اشتماع میں چند ایک درود پاک پڑھایا جاتے تھے آپ نے فرمایا کہ آج میں ایک درود پاک کو ایڈ کر رہا ہوں یہ درود پاک بھی اب ہر جمعیرات کو پڑھایا جائے اور وہ درود کونسا تھا وہ درود تھا جز اللہ انا محمدن صل اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو آپ نے یہ درود پڑھا اور پھر اس کا ترجمہ بتایا پھر درود پڑھا پھر ترجمہ پڑھایا ابھی پڑھتے رہے آپ عموماً آپ نے کبھی بھی ایسا اجتماع شاید اٹینڈ نہ کیا ہو کہ کوئی مقرر کوئی مبلغ کوئی بیان کرنے والا صرف درود پڑھاتا رہے اور سوری سارا مجمع ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتا رہے اور ایک گھنٹہ اس میں گزر جائے ایک گھنٹہ اس سے بھی زائد گزرا یہ پڑھا ہے آپ نے ترجمہ پڑھا کہ یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ سب لوگ پڑھتے رہے پھر امیر سنت پر ایک کیفیت تاری ہوئی اور گریہ تاری ہو گیا اور گلزار حبیب میں ایک سمجھ نے روحانی سما بن گیا لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں اور امیر سنت کچھ توقف کر رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں سارا مجمع ساتھ پڑھ رہا ہے گویا ہفتہ وار اجتماع وہ درود والا اجتماع بن گیا کوئی بیان نہیں کیا امیر سنت میں تو مجھے تو وہ یاد آگیا امیر سنت نے فیضان سنت میں وہ واقعہ لکھا جاؤ کہ ایک حالیم کے مطالق کہ وہ بیان نہیں کرتے تھے مجمع میں آگر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ان کو جب دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے یہی کیفیت ہم نے امیر سنت میں دیکھی کہ ملاقات میں جب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اب تیسرا چوتھا نمبر جیسے جیسے وہ قریب آتا جاتا ہے اس کے آسو بہتے ہیں ہم بھی شروع میں آگے دیکھتے تھے کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ آسو کیسے نکلتے ہیں یہ لوگ روتے کیوں ہیں یہ بھی نہیں پتا چلا جب ہم لائن میں لگے جب ہم لائن میں پتل گئے تو ہماری بھی وہی کیفیت شروع ہو گئی بارال تو امیر سنت نے پورے اجتماع میں کوئی بیان نہیں کیا اور پورے بیان میں آپ درود شریف پڑھتے رہے ہیں یہ درودوں کا اجتماع تھا اس کے پاس ذکر الائی ہوا اور پھر امیر سنت نے اردو میں کوئی دعا نہیں کر رہی یہی درود کی پھر تقرار عربی میں کچھ دعائیں پڑھیں آپ نے یوں درود پاک کا یہ اجتماع کا اختدام ہوا تھا تو یہ ہفتہ وال سنت ہوا اجتماع مگر یہ درود کا اجتماع ہو گیا تو یہ اس میں جو ایک یاد یہ ہے کہ درود پاک سے محبت اور درود پاک ایک دعا ہے یہ دعا ہے جزا اللہ عنہ محمدن ماہو اہلو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا دے اللہ جس کے وہ حقدار ہیں یہی ترجمہ آپ نے بیان فرمایا یہ دعا اس میں جیسے کہ سید صاحب فرما رہے ہیں اس میں اور کوئی بیان نہیں ہوا بیان اصلاح قلب کے لیے ہے اصلاح عمال کے لیے ہے ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے ستھرا کرنے کے لیے ہے اپنے کردار کو اچھا کرنے کے لیے ہے تو یہ جو سید صاحب نے جو ما شاء اللہ اشارت فرمایا کہ اس بیان میں بیان مطلب اس اجتماع میں بیان نہیں اسے درود پاک وہ مقصد جو تھا وہ مقصد تو حاصل ہوئی رہا تھا جو شرکہ اجتماع تھے جو شریک تھے ان کی آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو بہنا دل میں محبت رسول کا بڑھنا عشق رسول کا بڑھنا چاہت رسول کا بڑھنا درود پاکی عظمت کا اور بڑھنا اور اس طرح ایک رقت بھرا انداز اختیار کے آپ شاید صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ امیل سنت حج پر آئی تنگ کے شاید تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ایک اجتماع ہوا تھا جو رونے بلکل اس میں بھی یہ ہوا تھا اور اس میں سچی بات سکھاتے یہ ہیں پر ہوا تھا ایک کیفیت تاری ہو گئی تھی اور وہ کیفیت تاری ہوئی تھی اور ہم بھی اجتماع بھی تھے لیکن مجھے اپنی لوکیشن بھی یاد ہے گرزارہ بھی مسجد میں کہ میری جو لوکیشن تھی وہ مطلب مسجد کا جو اندھر کا حصہ تھا میں اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے امیل سنت کی زیارت نہیں ہو پا رہی تھی اجتماع تو بہت بڑا ہو جاتا تھا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع تو میں اس طرف تھا تو وہاں سے براہ رات امیل سنت کی جہاں بیان فرما تھے وہاں سے زیارت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن مجھے دھار سے مائک گرنے کی آواز ہے دھنگ مائک نیچے آیا اور حاجی مشتاق نے وہاں سے کلام شروع کیا قرآن مچا ہوا تھا اور ویڈا کے ایسا لگتا ہے کہ عشق رسول کی خیرات بٹ رہی تھی اس ودعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں میں یہاں پر تمام ناظرین کو دیکھنے سننے والوں کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کروں گا پیار اسلامی بھائیوں یہ ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے ہر بودھ کو ہوتا ہے اور اسلامی بھائیوں میں ہر جمعہ رات کو ہوتا ہے ابھی سردی ہیں مغرب اور اشاہ بہت پہلے تو کئی جگہ پر ہمارا یہ ہفتہ وار اجتماع اشاہ کی نماز کے فورت باشور ہوتا ہے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ اجتماع ہمارا ختم ہو جاتا ہے مگر یہ ختم ہونا یوں سمجھے کہ یہ اشتماع کی پہلی نشیشت ہوتی ہے بیان ہوتا ہے یعنی تلاوت ناشریف سنت بھرا بیان ہوتا ہے بیان کے بعد ذکر ہوتا ہے ذکر کے بعد دعا ہوتی ہے دعا کے بعد صلات و سلام کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ جو صلات و سلام کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے میں اس کے بعد پھر الحمدللہ ایک حلقے لگتے ہیں یعنی سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے دعاں یاد کرائی جاتی ہیں اور بھی سنت اور عدب سکھائی جاتی ہیں پھر کوشش کی یاد دیستا ہے وہیں آرام کر لیں لیڑی آئیں سو جائیں تحجد میں جگانے کا سسلہ بھی رہتا ہے اور پھر فجر باجامات اور فجر اور تحجد کے بعد یعنی تحجد کی نماز پڑھ کر فجر سے پہلے دعا بھی ہوتی ہے ہمارے امام صاحب مختصرا دعا کرتے ہیں بڑا اہم وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے بلکہ اس خاص استغفار کے لیے یہ ایک بڑا ہی یوں سمجھئے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے متقین جو پریزگار بندے ہیں ان کے جو خصوصیات بیان کی ہیں اسابرین کر کے آگے پوری خصوصیات بیان ہوتی ہیں ان میں ایک خصوصیت اسی آیت میں آگے آخر میں آتی ہے والمستغفرین بالاسحار کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کا آگے ایک بڑا خوبصورت سا انداز قرآن کریم بیان کرتا ہے ربنا اننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وکین عذابنا تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ربنا اننا آمننا ہم تجھ پر ایمان لائے فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہ بخش دے وکین عذابنا اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دے تو یہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات کا ایک بڑا خوبصورت یہ ہوتا ہے کہ اس نے لاکھوں کی تقدیر ابت رہی ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ والا اجتماع یہ جو پابندی کرتے ہیں میں نے تو استقامت دیکھی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اجتماع کی پابندی ہے بیان سنتے ہیں ابھی امیر اللہ سنت کا بیان ہو رہا تھا میرے برابر میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے کیا ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے امیر اللہ سنت دیان کرتے ہیں ریاقاری پر جو بیان تھا جی اس سے پہلے والا بیان اور اب میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ جو پابندی کرتے ہیں اور جن کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ اجتماع میں پابندی میں شریک ہوتے ہیں اجتماع میں افتہ وار سنت بھارے پھر دعا ذکر میں پھر دعا میں ان کی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ پورا شرکت کرتے ہیں اور پھر ان پر اثر ہوتا ہے دیکھیں جب بیٹھیں گے سنیں گے وقت دیں گے کہ کیا اس پیکر سے کیا بیان ہو رہا ہے نہیں مشکل تو نہیں ہے سمجھنا آپ آفیس پہ جاتے ہیں کام کر لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں ایک پوری اکسوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا کھاتے ہیں یا ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے پورا کھانا کھاتے ہیں توجہ کے ساتھ تو یہ پورا ایک مدنی پیکیج ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں دلاوے سنتے ہیں ناشریف سنتے ہیں سنت و بھرا بیان سنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں صلات و سلام پڑتے ہیں اور وہاں رکھتے ہیں عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں ان کی محبتیں پیار اور اپنائیت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام بھائے آرام کرتے ہیں جو اس پورے ایک سسٹم کو فولو کرتے ہیں ہماز تک رکھتے ہیں کئی خوش نصیب تو اس کے بعد مدری کافلوں میں سفر کرتے ہیں بپو ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں سید صاحب جن کو ایسا لگتا ہے کہ یار اب ہفتہ وار اشتماع میں وہ بات نہیں ہے مجھے تو ایسا یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا شاید نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر وہی ہے اس کی تاثیر میں کوئی کبھی نہیں آتی ہمارے اپنے دیکھنے سننے اور سمجھنے اور شرکت کرنے کے انداز نہیں ہے ہماری بلکل صحیح کہ آپ نے میں سو فیصد آپ نے جو بات کی دلچسپی اور پابندی نہ کرنا اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ استقامت نہیں ملے گی وہی انداز سے ذکر ہو رہا ہے وہی انداز سے رکھتنگیز دعا ہو رہی ہے رات بھی ماضی کی یاد ہی تھی کہ شبیر بھائی ہماری دعا کرایا کرتے تھے گلدہ رہبی میں رات بھی انہوں نے دعا کی اور عاشقان رسول ماشاءاللہ اس کے اندر شریک تھے تو جو پابندی وقت کے ساتھ اور اول تاخروں میں ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ روحانیت جس کا ہم کتابوں میں ذکر سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو ہفتہ والا اشتماع میں آ جائیں میں اپنے ایک تجربے کی بات آپ سے شیئر کرو ناظرین مجھے اس بات کا علم ہے کہ کئی ایسے خاندان ہیں جی ہاں فیملیز ہیں جن کے مسائل ہیں روزگار کے مسائل قرضوں کے مسائل اولاد کے مسائل گھرلوں جھگڑوں کے مسائل پریشانی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے اور اس کے آپ کو گواہ ملیں گے میں آپ کو اس جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو گواہ ملیں گے اور شاید شہر نہیں ملک نہیں دنیا بھر میں شاید آپ کو اس کے گواہ ملیں گے انہوں نے کسی نے چار کسی نے آٹھ کسی نے بارہ اس طرح کوئی بھی پندرہ کسی بھی طرح کوئی نیت کی کہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اشتماع میں شرکت کریں گے بارہ اشتماع میں شرکت کریں گے یعنی کوئی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بارکہ میں دعا کی کہ مولا میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے بارہ ہفتہ وار اشتماع میں شرکت کروں گا یا کروں گی یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرا یہ کام آسان فرما دے یقین وانے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں اتنوں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے کام ہوئے کہ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا بے اولادوں کو اولادیں ملی ہیں بے روزگاروں کو روزگار ملا ہے بے جا مقدموں میں فسووں کو مقدمے سے ریاہی ملی ہے کئی بیمار جو ڈاکٹر جن کو کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ان کو اللہ کی رحمت سے شفائیں ملی ہیں کئیوں کے گھر ٹوٹنے سے بچے ہیں کئی اسلامی بہنیں جو اپنے شہر کی بتمیزی اور بد اخلاقی یا گھرے لو دیگر حالہ سے پریشان تھی انہوں نے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے بارہ ہفتہ وار اجتماع کی گویا کے جیسے شرک نیت کی تو انہیں اللہ کی رحمت سے گھر میں ایک اچھا ماحول مل گیا اللہ دل بدلتا ہے اللہ حالات بدلتا ہے ہم اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس کے نیک بندوں کی طرف اس کے ذکر کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے غیب سے مدد فرماتا ہے آپ دیکھیں جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی دشواریوں سے نکال کر آسانی عطا فرماتا ہے تقوی ایک پریزگاری اختیار کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے رب سے نرتا ہے تو جو اللہ کے لئے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو چونکہ ہمارے سید صاحب نے اپنا ابتدائی جو ماضی کا واقعہ اور یہ ہمارا انداز ہے کہ ہم ماضی کی یادیں آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ نیکی کی دعوت بھی ہم آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں اچھا دعائیں کیوں نہ قبولو بھائی وہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مجمع مسلمین میں جب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر ایسے دکھیارے اب اندر اس اتنے سارا مجمع میں چالیس اولاد جہاں مسلمان جمع ہو جائیں جہاں چالیس اللہ کے نیک بندے جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے اتنے لوگ جب جمع ہوں گے دکھیارے بھی آتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیسے کیسے پھر ایک اور بات مجھے ایک حقایت یاد آرہی ہے سیئے صاحب ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد اور اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا کہ میں واس کرتا تھا بیان کرتا تھا تقریر سپیچ تو میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے یہ کہا گیا کہ یوں تو تو بے عمل شخص تھا ٹھیک ہے یوں تو تو ایک بے عمل شخص تھا مگر ایک روز اس اجتماع میں جب تو انہیں بیان کیا بیان خوف خدا پر کیا تو تیرہ یہ بیان سن کر اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا مگر تیرہ بیان سن کر وہ میرے خوف سے رویا اس کا میرے خوف میں رونا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کی تیری اور جتنے اجتماع میں لوگ شریک تھے سب کی بخش کریں سبحان اللہ کمال ہے اللہ کے بے نیازی ہے وہ تو بے نیاز ہے نکتہ نواز ہے تو اتنی عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اور مطلب کہ وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کے لئے راستیں کھلتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے جتنے بھی عاشقان رسول آج دیکھ رہے ہیں آئندہ دیکھیں گے میری سب سے درخواست ہے کیونکہ دیفنیٹ مغرب اور عشاء کا جو ایک وقت ہے اس کے مطابق ہم نے ایک اجتماع کے ٹائمنگ کو ایک سکیجول کیا ہے اور یہ عوام کی سہولت کے لئے ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں کچھ پا جائیں تو آپ آئیے اور پائیے اور اجتماع میں اول طاقت شرکت کی نیت کیجئے اگر کوئی بساکت جا کر جانا چاہتا ہے تو اس کا کوئی روکتا تھوڑی ہے کہ یار آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے کوئی جانا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹا ہوگا لیکن ہفتہ وار اجتماع کا جو سکیجول ہے پورا جو شیڈول ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا صحیح صاحب آپ سیکلو اسلامی بھائی تھے تحجد کی نماز میں سیکلو اور ایک اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ کسی موجود ہے اس میں رات کو لوگ جا کر تحجد کے وقت میں تحجد پڑھنے کے بعد مناجات کر رہے ہیں یہ گزش ترات یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے یہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے اور لوگ پانچ چھو نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافل سنت و مستحبات پر عمل کرنے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ ایک اور واقعہ امیر علیہ السنت کے ساتھ کا مجھے یاد آیا جو آپ فرما رہے ہیں یہ باپ بیٹے سے شیئر کرتا ہے دوست دوست سے شیئر کرتا ہے آپ نے اور بھی ذکر کیا تو کبھی کبھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کے ذمعے کوئی بات یاد آجاتی ہے ایک شخص امیر علیہ السنت کی دل جوئی لوگوں سے محبت باتنا ان کو وقت دینا جنازوں میں چلا جانا بیماروں کی عیادت کرنا یہ ماشاءاللہ امیر علیہ السنت کے اندر یوں سملنے کی سلسلہ شروع سے ہی جاری تھا اور آج یہ انہی کا فیضان ہے جو کئی عرب پنجاب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امیر علیہ السنت میرے آئے تھے ہمارے محلے میں آئے تھے نور مسجد کھارہ در میں امیر علیہ السنت نماز پڑھا کر باہر تشریف لائے تو ایک رکشے والا آیا اس نے کہا میری ماں آپ سے بہت محبت کرتی تھی آپ کا بڑا نام لیتی تھی انتقال ہو گیا آپ ان کی قبر پر چلیں اب میں تو نیا نیا تھا میں نے کہا کیسے جائیں گے یہ فرمایا چلو اب امیر علیہ السنت تشریف لے گا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کوئی ٹیکسی کرائے گا گاڑی کرائے گا نہیں چھو اپنا رکشہ بھی نہیں لائے تھا اس نے بس کے اندر سفر ہوا جارا تاریخ روڑ کی کبرستان کنزو علیمان مرزد تو اس وقت نہیں تھی وجود میں نہیں آئی تھی وہاں اتارا وہاں سے امیر علیہ السنت پیدل گئے پھر قبرستان پر حاضری دی قبرستان پر باہر سے ہی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑی امیر علیہ السنت نے اس کے لئے اس کے بعد پھر واپس اب بس نہیں مل رہے جانا تاریخ روڑ سے پیدل کنزو علیمان مسجد کا جو اسٹاوپ ہے بابری چوک جو گلاتا ہے وہاں تک پیدل آئے پیدل چلتے چلتے آگئے پھر اب ہمیں بھی بس نہیں مل لی جانے کے لئے امیر علیہ السنت نے فرمایا آپ ہمارے ساتھ ہی چلو مسجد میں آرام کر لیے کہ میں آپ کو فجر میں جھگا دوں گا چھو میں اور ایک اور اسلامی بھائی تھے ابو بکر ایک نیا آباد کے پرانے اسلامی بھائی اس دن آئے بھی تھی آپ نے جانتے ہیں ہم نے وہاں ہمارے ساتھ تھے ناتے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ کنزو علیمان بابری چوک پہنچے وہاں سے پھر بس ملی اس کے بعد پھر نور مزید پہنچے امیر علیہ السنت نے فرمایا آپ یہ آرام کر لیے آرام کیا صبح نماز سے بہت پہلے امیر علیہ السنتشیف لائے ہم سب کو جگہ آیا بیدار کیا یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ صبح لوگوں کو بیدار کرتے بھی آتا ہے یہ کیسا دل جوئی کا انداز تھا کہ جان پہچان نہیں ایک دکھی شخص آتا ہے آگر کہتا ہے میرے قبر پر آگر فاتحہ پڑھنا ہے آپ دیکھیں اس کی دل جوئی کیسی ہوئی ہوگی اصل میں نا وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے یہ سب جذبی کی بات ہے جب آپ نکی کی دعوت دینی ہے اس لح امت کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کوششیں پھر کرنی اور کی امیر سنت نے اس طرح کی بہت کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ امیر سنت کا سایہ درست اور میں جی کال دیں نگرانی شورا آپ جب مہتان شریف میں تشریف میں آئے تھے اجتماع میں تو آپ اس کی کوئی ماضی کی یاد بتا دیجئے اور کئی سنویں بھائی یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ مواقعات بھی کریں گے لیکن آپ نے مواقعات کیوں نہیں کی تھی امیر سنت کو ماشاءاللہ تشریف لائیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد امیر سنت کو دکھاتے رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 صلو اللہ علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکاتہ یہ بچوں کے ساتھ ابھی کچھ دیر ہم رہیں گے مسروف دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی دیکھتے رہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر کیمرامین بھی دکھاتے رہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ نے ملتان کا جو پہلا اجتماع تھا اس میں ٹرین میں گئے تھے خصوصی ٹرین تھی جو ملتان کے اقوام اجتماع کیلئے چلی تھی اب یا آپ کا سوال یا تو اس بار ملتان کے اجتماع کا ہے یہ جو کیونکہ ملاقات کا اگر آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب اس بار جو مدنی قافلہ اجتماع تھا اس کے تعلق سے اگر آپ نے پوچھا جو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے تو ملاقات کا یہ تھا کہ وہ مدنی قافلے کے شرکہ سے ملاقات کرنی تھی وہ کچھ نظام نہ بننے کی وجہ سے وہ کچھ وہ وہاں پر اس نائے ملتان کے تھے جذباتی ہو گئے تھے کہ اتنی ملاقات کی صورت بن نہ سکی ملاقات کا تھا سارا لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد جو اجتماع تھے اس میں جو شرکہ مدنی کافلہ تھے ان سے ملاقات کی حاصل کی ملاقات جو ہے ملاقات جو ہے وہ تو اجتماع کے بعد میری لسولت نے اس آغاز کیا کھڑے ہو کے پہلے آپ ملاقات فروائے کرتے تھے گلزار حبیب جی مانکہ ہوتا تھا مانکہ ہوتا تھا گلے ملتے تھے کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد یعنی یہاں سے ملاقات شروع ہو میری لسولت کی تو کھڑے ہونے کے ملاقات کیا کوئی یادکار واقعہ ہے جو کھڑے کھڑے ہم لگا جاتے تھے اور گجرات کا واقعہ جو ہے وہ تو اتنا رشتہ اور دیوان گی تھی غلیب گجرات کا یہ واقعہ ہے وہ ٹوٹ پڑے مجھ پر اب وہ ملوں کیا کروں میں کس طرح ملوں چاروں درف سے ٹوٹ پڑتے لوگ تو اب میں نے کسی نے مجھے یوں پکڑ لیا ہوگا گلے ملنے میں اب وہ اللہ اللہ ذکر کی صدای بلند دونی لگی مجھے یوں ٹھا دیت فیز لینا چاہتا وہ کلی اختیارات تھے ان کو میری بیباسی دی پھر میں نے مجھو اتھا میرا گیا اب دیک کی صورت بنی کیا موقع نکال کر بی اللہ اللہ شروع کر دی اب یہ گھبر آگے آگے بیچھے ہوگئے اللہ اللہ اب چانے والمین بھی ٹوٹ پڑے دے مجھ پر وہ چانے والمین تو ممبر پر شاید میں بیٹھا ہوگا دو ملاقات کے لیے وہ اسا رش وہ کسی نے ناکو نوارا دو اب خونم خون اللہ اب خون بھی نکلے لوگ بھی ملے بیچاروں کی کتنے ہوگئے ہاتھ کپڑے اب وہ میری بیبسی میں کیا کروں اس وقت جو آرہے میں ان کو نہیں پتا چلے گا کہ خون ہے اب مجھے لگتا ہوگا تو پتا جلتا ہوگا بڑا ناکون ہوگا کسی کسی لگ جا دیں ملاقات کرنے والوں کو بھی اس معاملے میں کچھ اتیاد کرنی چاہیے اب درست مطلب وہ ہر چیز ڈسی بلین کے ساتھ ہوگا ایک مہورہ ہے ناکہ عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے علماء اور سلجے لوگ اس طرح نہیں کرتے اب بیٹھنے کی کیا صورت بنے جی اب یہ ہیں کچھ اور ہوتی کیا کر رہے ہیں یہ تو میری بولی سمجھتے میں یوں ہوتا ہوں یہ تو اٹھ جاتے ہیں یہ دونوں بولی نہیں سمجھتے ہم جو بولی بولیں اس کا کیا ہوگا ایک کو بلا لیا گیا دوسرے کا کیا ہوگا دوسرے رات یہ بولی سمجھتے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی آپ کالز کر سکتے انشاءاللہ حمیل سنت کی بھی تشریف عبری ہو چکی ہے آپ تشریف لیا چکے دونوں ایک واقعہ ہمارے پچھلے دنوں ہوا یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے کہ ہمارا ایک اسلام بھائی سے موبائل لینے کی کوشش کی گئی چھننے کی کوشش کی گئی وہ گاڑی میں تھے تو وہ ان سے موبائل چھننے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے موبائل تو دیا نہیں اور انہوں نے موبائل چھننے گاڑی پر فائر کر دیا اللہ کا شکر ہے جان بچ گئے شیشے کو گولی لگی شیشے پر گولی لگی گاڑی کا نقصان ہوا اب یہ تو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ ماضی کے ایسے کچھ واقعات ہوں کہ یہ اب ہو رہا ہے یا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اب یہ یا تو ریپورٹ زیادہ ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں یہ واقعات لوٹ مارکے تو پرانے آج سے نہیں بلکہ صدیوں پرانے بلکہ یوں کہیں ہزاروں سال پرانے نیا کام نہیں چوری ڈھکیتی حاجیوں کے ڈاکو لوٹ لیتے دے وہ قافلے جی اب پہلے وہ انوکا دور تھا ایک دور کا واقعہ ہے کہ ڈاکو لوٹ لیتے حاجیوں کو سلام نہیں کرتے سلام کا بطلب ہے تم پر سلامتی ہو سلامتی کی دعا دیں گے خود ہی بے سلامت کر دیں گو اور لوٹ لیں سلام نہیں کرتے تھے کافلے میں سلام کر جواب نہیں ہم سلامتی کی دعا دیں گے وَعَلَيْكُمُ السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو ہم لوٹنا لوٹنا سلامتی تو نہیں اپنے لوٹے ہیں کس ان کو یہ ان کی بہل اپنی جو بھی لو جی کو سلام دعا میں سمجھ دیں اور آج کل سلام کر کے پھر لوٹتے ہیں سلام میں نیت ہے کچھ سلام میں نیت ہے کہ تیری جان مال عزت عبر مجھ پر حرام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اصل نیت کریں کہ سواب ملے گا ورنہ سواب نہیں ملتا عمل کا تو یوں مطلب یہ کہ یہ پرانے دور کا سلسلہ ہے لوٹ مار ڈکیتیا وغیرہ اب جدید دور جدید انداز ہے پہلے چھوری چاکوز دکھا گر لوٹ لیتے تھے اور اب اس تن دکھا کر لوٹ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا اسے کوئی لوٹ نہیں کے واقعے ملکوں میں بعض اور بھی انوکھے طریقے ہیں جو میں اس پہ بتاؤں گا نہیں تو ہمارے یہاں گر کو طریقے آ جائیں گے تو ماضی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو ہیں آپ کو ماضی میں واقعات تو بہت ہی ہیں آپ کو کچھ یاد مجھے تو تھوڑے بہت معلوم ہیں ایک بار اس سائنگ بھائی میرے پاس بچار آئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے یا وہ ہی اپنے پیر کالونی میں مکان تھا وہ ہی کسی نے روک لیا اس کو موبیل بھی چھینہ غالبا اور امامہ بھی اتار دیا امامہ بھی لے گیا وہ سائنگ بھائی سمجھ دارتے انہوں جب بلا گیا اب یہ امامہ میرا لے گیا اور یہ امامہ بہند گر اب شاید فیضان مدینہ کی طرف گیا وہ جو اور حساب کتاب کرے گا وہ بے بس ہی مسلح ڈاکو کے سامنے کیا کر سکتے آدمی اسی طرح ہمارے ایک پولیس والے تھے چکیل اتاری لانڈی میں وہ اپنے گھر کے باہر بیچارے بیٹھے تھے تو آگے ان کے ڈاکو موبیل دے دے وہ پولیس والے تھے وہ اتنی آسان نہیں دکھا دے گا اس نے مزاہمت کی باہر شہید کر دیا جو اپنی جان یا مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے موبیل کی حفاظت کے لئے اس نے مزاہمت کیا اس کا حق تھا اپنی چیز تھی اس کی نہیں دوں گا اس نے مار دیا تو یہ شہید ظلم مارا تو تب بھی شہید تو ہے حفاظت مولانا صدی رحمد صدی رحمد 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 اسی طرح مطلب یہ کہ ہمارے حسان حسان عزاق اببو ایک بار گلی میں رحمد اس کو لڑکے نے بھولا موبیل دے بھائی جا نہیں دوں گا اس نے رحمد رحمد جو رحمد رحمد بھائی جب رحمد 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 یہ یہ رحمد جو جو مقابلا کرئuum وہ ٹوٹ پڑتے گیا جو مقابلہ کرنا ہے اس پر یہ بھاگا یہ ہوگا کچھاڈا کو اس کے جیم میں ہوگا نہیں اسلیہ نہیں ہوگا خالی یوں یوں کر کے اس نے جوٹی تڑی مارا تھا ہاں ٹکے والی ہے یہ اس نے مطبی ہے جو اپنا موبائل تو بچا لیا دیکھر میں نے پھر سمجھا میں نے کہا یہاں کرنا نہیں چاہیے رسک فیکٹر تو موجود ہے نکال کے فائر کر دیتا پھر آپ نے کیا کر دیتا پھر آپ نے کیا کر دیتا پھر آپ بھی میں نے کہا کچھ دن تک یہاں سے گزرو نہیں تو کیا بتا وہ بھی اس کی انسٹ تو ہوئی ناکتو کٹی سائی کی اس کو دوڑایا تم نے یہ ہو سکتا ہے اپنی ٹیم کو لیا کر تمہارا انتظار کرے انتے کام لے یہ ڈاکو ہوتے ہیں ہوتے ہیں جانوار جیسے بلکو دلیندہ صفت ہوتے ہیں ایک وقتیاں کسی نے بتایا تھا کہ ایک گھر میں انہوں نے ڈکے تھی ماری تو دیروہ ڈاکو لوٹ کر کے وہ اوپر سے چڑ کے کودنے کے لیے چڑا اوپر تو وہ بیچارہ نے گھر کا مرد آدمی تھا جو عزید عمر کا تھا یا بوڑا تھا یہاں سے کیوں جاتے ہو یہ ہے نا دروہ تھا اے لو تو دیچ چل کر کے اس نے ان کے بعد یہ حسلہ تھا اس کا کندہ مارا بیچارے وہ تقلی کر دیا یعنی ان کی امدردی بھی نہ کراوا ہے یہ مرتیوں تو ان کو پانی بھی نہ دےوا ہے اس کا مطلب یہ وہ نا وہ بیچارہ کہ اب ڈاکو ہسانی سے چلا جائے اب لے ہی لیا ہے تو یہ امدردی کی تو اس جانوار نے اس کو مطلب کٹ لیا میں چاہتا ہوں اس موضوع کو آپ دو صورتوں میں بیان فرمائیں ایک تو وہ جن کا مال لوٹا جا رہا ہے کیونکہ یہاں بدقسمتی کے ساتھ ایسے بھی ظالم ہیں جو چلتے پھرتے عورتوں کی بالیاں نوچ کا بھاگ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے کڑے اتار کر بھاگ جاتے ہیں ان کا پرس چھن کر بھاگ جاتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی اسی طرح گاڑیاں ہیں کوئی ستوں میں بچارہ گاڑیاں لیتا ہے ادھار پر کرزہ لے کر گاڑی لیتا ہے موٹر سیکل لیتا ہے یا کچھ بھی اسی چیز لیتا ہے موبائل لیتے ہیں ابھی موبائل اتنے سستے نہیں ہوتے یہ لوٹ کر لے جاتے ہیں تو یہ جب مال لوٹ رہا ہوتا ہے یا کچھ جا رہا ہوتا ہے نا تو ایک شخص کو بڑا وہ ہوتا ہے یا میرے یہ جا رہا ہے تو اس وقت کچھ فیصلہ نہیں ہو پاتا تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ایسے موقع پر مطلب بہتر صورت کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کوئی اس طرح خدا نقاض ہے کوئی لوٹ مار ہو جائے اچھا دوسرا یہ تو میں یہ ایک سوال آپ سے عرض کروں گا دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی اشارت فرما دی یہ لوٹ رہے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں کہ وہ لوٹنے والا ابھی ہمیں دیکھ سن رہا ہے نہیں کیا پتہ آئندہ دیکھے سنیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بساوقت وہ لوٹنے والوں کے گھر والے شاید دیکھو سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کے لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے بساوقت کیا رہی ہے ہمارے گھر کا یہ آدمی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوٹنے والوں کو بھی کچھ نصیت ہو جائے اور جن کا لوٹا جا رہا ہے ان کو بھی کچھ آپ کے مدنی پھول مل جائیں مثلا مسلمان کی تعریف دیفینشن حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھوں سے دبان سے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت عبرو محفوظ رہے اس طرح کی حدیث شریف میں مضمون ہے یہ حدیث شریف کا سامنے والا مسلمان دوسرے مسلمان سے سلامت رہتا ہے یہ ایک مسلم کی تعریف کامل مسلمان تو اب یہ لوگ کر رہے ہیں الٹ جو لوٹ رہے ہیں یہ اور یہ لوٹنے کا کام حرام ہے اور اس میں جہنم کا عذاب ہے جہنم کا عذاب کو برداشت کر نہیں سکے گا جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر اگر کھول دیا جائے اللہ تو اس کی تپش یعنی اس کی ہیٹ گرمی اور اس کی بدبو اسمیل جو ہے اس سے دنیا کی ساری مخلوق مر جائے اسی خطرناک اس کی تپیش ہے تو جہنم تو بہت دور ہے ہم سے ایک روایت کے مطابق ساتوں زمینوں کے بھی نیچے جہنم تو اب اتنی دور کروڑوں کروڑوں میل دور ہے ہم سے جہنم وہ سوئی کی نوک کے برابر کھول جائے تو اس کی تپیش اس کی ہیٹ اتنی ہے اور بدبو اتنے کہ لوگ مر جائیں جہنم میں تو موت نہیں آئی گی جو خود جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہوگا جہنم کا اگر ہلکا عذاب ہی کسی ڈاکو کے ہو گیا تو وہ کیا کرے گا سب سے ہلکا عذاب جہنم کا سب سے وہ یہ ہے کہ جس کو عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پینا جائیں گے آگ کے بوٹ اور وہ ان میں اتنی تپیش ہوگی اتنی ہیٹ ہوگی کہ اس سے اس کا دماغ جو ہے وہ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور بخاری شریف کی حدیث اس میں کہ ایسا شک جس پر یہ عذاب مسلط ہوا کافر کی مثال دیئے گا کہ اس پر جو عذاب مسلط ہوا یہ یہ سب سے ہلکا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اگر تجھے دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تُو اس عذاب سے چھوٹنے کے لئے کفارے میں دے گا بلہا میں دے دوں گا میں کہیں یہ جوتیاں میرے وہاں سے نکل دی ہو تو یہ ہلکا عذاب تو ہیوی عذاب جو ہیں اس سے وہ کیسے خطر راکھوں گے یہی کافی ہے کوئی جہنم میں کوئی حلقا عذاب ہے نہیں کوئی کہے کہ میں جہنم کی عذاب کو سہے لوں گا برداشت کر لوں گا نعوذ باللہ تو تو وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا نکا بھی ٹھوٹ جائے گا ہمیشہ جہنم کا یعنی جہنم میں رہے گا یہ ہمیشہ اگر توبہ نہیں کیسنے اور نئے عصرے سے مسلمان نہیں ہوا تو یہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لئے مثال ہیں حدیثوں میں حقیقت میں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ عذاب کیسا ہے تو بہرحالی کہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے تو جنہوں نے جن کی ڈکیتیاں کی مال چھینہ ایرنگ چھینے پرس چھینے اسکوٹر چھین گئے کار چھین گئے تو یہ جو بھی مطلب چھینہ ہو چاہے ایک تنکا چھینہ سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں وہ یہ تنکا بھی واپس کر دے کہ آخرت میں اس کا عذاب پرداش نہیں ہو سکے گا نہ یہ اس کا مالک بنا جو چھینہ جتنا اس کا مالک بھی نہیں ہے تحبہ بھی کرنی ہے جن کا چھینہ اس کو لوٹانا بھی ہے اور وہ ماف کر دے تو بھی ماف ہو جائے گا جس اصل مالک جو ہے تو ماف ہو جائے گا کہ مجھے مال نہیں چاہیے یا ختم ہو گیا مال تو پھر یہ کہ اس سے کوئی اسی ترکیب کر دے گا آئندہ بھر دوں گا اور نیت صاف منزل حسن اللہ اسباب کرنے والا ہے سچی توبہ کرنی چاہیے حضرت فضیل فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ حضرت فضل بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے اور ابیورد اور سرخص یہ دونوں کو مقام آتے ہیں ان کے درمیان ڈاکا زنی کیا کرتے تھے ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا لونڈی سے شک ہو گیا ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لئے دیوار پر چھڑ رہتے کہ اس وقت کسی نے یہ آیت پڑھی یہ آیت آپ نے سنی تو بے اختیار آپ کے موز سے نکلا کیوں نہیں میرے پروتگار اب اس کا وقت آ گیا ہے چنانچہ آپ دیوار سے اتر پڑے اور رات کے ایک سنسان اور بے آباد خندر نمہ مکان میں جا کر بیٹھ گئے وہاں ایک کافلہ موجود تھا اور چورہ کا کافلہ میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ ہم سفر جاری رکھیں گے تو بعض نے کہا کہ صبح تک یہی رکھ جاؤ کیونکہ فضیل بی ریاض ڈاکو اسی طرف اسی اطراب میں رہتا ہے کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں آپ نے کافلے والوں کی باتیں سنی تو غور کرنے لگے اور کہا افسوس میں رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں مجھ سے خوف زدہ ہو رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا ہے کہ میں اب اب اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں میں اللہ میں تری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب میں ساری زندگی کعوت اللہ کی مجاوری میں گزاروں گا حوالہ شعب الیمان تو یہ جنہیں وہاں چوٹ کھائی تھی کنیس کے اس میں رات گزاری تھی رائیت پڑھ کے نکلے تھے پھر بھی لوگوں کہ کافلا جب کجرہ تھا وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ تو فوزیل بن عیاس کا مطالعہ لاکہ ہے یہ کہ یم پر حملہ نہ کر دے تو یہ سنا تو انہوں نے اور ان کو چوٹ لگی مسلمان مجھ سے اتنا ڈڑھتے ہیں اور انہوں نے مطلب یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گل گڑا کر توبہ کی اور ما شاء اللہ ولایت کے منزلیں آپ نے حاصل کی تو جو بھی ڈاکو ہے اگر چور ہے سنتا ہے سن رہا ہے تو اس کو توبہ کر دینی چاہیے بالکل توبہ کرنی چاہیے اس میں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی نیت کرنی ہے جس کا چھینہ میں اسے معافی بھی مانگوں گا اس کو پہنچاؤں گا بھی اب وہ پھر طریقہ کار جس طرح بھی اس کا طریقہ کار وہ وضع کر لے وہ کر لے وہ ترقیب بنا لے اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آخرت بچ جائیے اور دنیا بھی سمر جائے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی میں تو کئی لوگ آ کر سودر گئے بڑے بڑے جرائیم میں کئی ایک مفتلا تھے آپ کو بھی تو ذہن میں ہوگا کوئی ایسے آئے ہوں گے آپ کے پاس اور انہوں نے اگر توبہ کی ہوگی ظاہرہاں کا نام دعوت اسلامی آپ نہیں لیں گے مگر ایسا ہوا تو ہوگا ایک اسلام بھائی بتارے دیں گے میں گلیوں میں کھڑا ہوتا تھا وہ چھوڑی چاکو کا دور تھا دعوت اسلامی کا شروعات کا دور تھا وہ بھولا میں کھڑا ہو جاتا تھا چھوڑی لے کر چھین لیتا تھا پھر بارال وہ اللہ نے توفیق دی اور دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ آگ ہے میرے پاس بہت میرے ساتھ بہت رہ تھے یہ ایک تو ان کا ایک ناظرین کے لیے دلچسپی کی بات ہے حیرت انگیز بات انہوں نے مجھے بتائی تھی ایک بار میں میں راہ کافی ہو گئی تھی میں گھر کی طرف بیا رہا تھا مجھے مولے میں یا راستے میں گئیں ایک بکری کا بچہ نتر آیا میں نے کھا اس کو بھی کھائی کو چھوڑ دوں میں ٹھائی لٹے رہا بھولا میں نے بکری کا بچہ اٹھا لیا گیا کہ یہ رات کو اکیلے کام آئے گا اٹھا کے چلا پھر پوچ محسوس بات میں نے پیچھے دیکھا وہ جہاں سے میں نے اٹھا تھا وہاں تک اس کی لمبی ٹانگیں تھی اللہ حکم جن کا حچہ ہو بکری کا بچہ نہیں تھا وہ جن تھا بزار تو یہ لگ رہا ہے گھر ہو تو میں تو بلکری حالت کر رہا ہو اس کو چھوڑا بیکا اور باگ گیا اسے اتفاق کہوں یا اس کو کیا کہوں کہ جب بھی سید صاحب اس طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی جنات کی بات چل پڑتی ہے اللہ حکم اس کی کوئی خاص بس یہ اتفاق کہیں جنات کا سلسلہ پسی کار کرتی کی اگر لائف بیان کرنے جیسی ہو جب سے مجلس صاحب کی حاصل پڑت آئی ہے وہ ابھی اس کا مشورہ جاری ہے اس پر سلسلہ جنات سے نہیں کیا ابھی تک آپس بھی کیا ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علا معاوذی کال دے ابن نارضہ چھوڑ کہ میں یہ بس جو کب لے راکی نہیں کیسے کہیں گے نگاہ ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگی اتاری جنات پہ بھی تو کام کرنا ہے انشاءاللہ جی کال دے عبدالخالق اتاری واکینٹس سے عرض کر رہا ہوں ما شاءاللہ امیر الہ سنت کا دیدار اللہ پاک ان کی دیدار کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں پر تکلیفیں دور فرمائے جب مدنی چینل نہیں تھا اور ویڈیوز کا سسلہ شروع ہونے والا تھا تو سب سے پہلے جو ویڈیو ریلیس کی گئی تو وہ دیدار امیر الہ سنت کے حوالے سے تھی تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہماری وی سی ڈی تھی اس میں امیر الہ سنت کا دیدار تو کرایا گیا لیکن پہلے بہت سارے مناظر اور بہت کچھ تلپایا گیا اور کافی دیر کے بعد جا کے امیر الہ سنت کا دیدار کرایا گیا تھا تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس انداز میں وی سی ڈی بنانے کا ذہن کیسے بنا تھا اور امیر الہ سنت کا ڈیریکٹ دیدار کرانے کے بجائے یوں پہلے مناظر دکھانے کی ترقیب کیوں کی گئی تھی سوال آپ سے لگا یہی کہ آپ سے سوال ہے اور یہ سارا کرنا میں بھی آپ کا تھا اس وقت یہ لوگ تو تھے نہیں نہ مدنی چینل تھا تو کیا بلے ڈیریکٹر پروڈیوچر سب کچھ آپ ہی تھے مجھے تو وہ یاد آرہا ہے اس سے پہلے کی جو بیسلی آئی دی نا جی اس میں سریپ آپ کے فید دکھائے گئے دی بڑا دلچسما کیا ہے وہ کئی دکھائے گیا وہ کئی سکرین پر پڑے پر وہ کیا وہ جس کے وہ دکھا تھے لگے ہوتے تھے پروڈیکٹر پروڈیکٹر میں اسلامی بھائی یہ دیکھ رہے تھے وی سی ڈی امیل سنت کی شاید ماہ رمضان سے متعلق تھی دعوت اسلامی وغیرہ دعوت اسلامی کا تعروف اس میں امیل سنت کو پیچھے سے جیسے کہ دکھائے گیا تک آپ پیچھے سے ہیں چہرہ نہیں دکھائے گیا تک تو اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے رجل اسلامی دیکھ رہے تھے نہ وہ یوں دیکھ رہے تھے کیوں دیکھ رہے تھے کہ اچھا چہرہ نہیں دکھائے گیا تو وہ ایک تو شروع میں دو تین بھی سیڈیاں اسی طرح آئی تھی اور پھر ہم نے آپس میں یہی مشورہ کیا تھا کہ دیندار امیل سنت ہوئی جائے تو وہ اس کا ایک بس طریقہ کار تھا شروع میں تجسس اس میں دیکھنے والوں کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے اور الحمدللہ اس کے جو فوائد ہمیں ملے دنیا بھر میں اور جتنی اس وقت وی سیڈی کی دنیا کے اگر میں بات کروں وہ لاکھ و لاکھ وی سیڈیاں جو بنی بکی اور جو لوگوں نے اس کی کوپی کر کے جو نکالیں وہ ایک اس وقت کا کہہ سکتے کہ ریلیجیس پوئنٹ و وی پہ بات کروں تو بہت بڑا ریکارڈ تھا اور قوم انتظار کرتی تھی تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ پھر مدنی چینل اور آج آپ بیٹھیں ماضی کی یاد ہے یہ بھی ایک ماضی کی یاد ہے جس پر ہم تلسکس کر رہے ہیں مبصد بابا آزمائش پتا ہے کیا تھی ہمارے میں اتنی ویڈیوز نہیں تھی بنانے میں منازج جسے ابھی تیرہ سال ہو گئے مدنی چینل کو تو وہ نہیں تھی اس ٹیم پہ جو وہ جو فوٹے جیز ہو جو ملی تھی نا وہ بڑی میں تو اس میں تھی آزمائش لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں ہو گئیں ایک یہ ایڈیٹر تھا ہمارے پاس اللہ کرم فرمائے جی کال دیں ماشاءاللہ ماضی کی عادے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے میں ہند کے سر ویراول سے جعوید ارز کر رہا ہوں مجھے امیر ایل سنت کے وہ ہاتھ چومنا یاد آ گیا جب وہ ہند کے دوڑے پر ہمارے سہر ویراول کے اندر آئے ہوئے تھے اور عرب چوک کی مسجد میں سب سے ملاقات کر رہے تھے تو سب لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے میں بھی لائن میں لگ گیا اور ایک بار ہاتھ چوم لیا پھر دوبارہ لائن میں لگ گیا اور دوسری بار جب ہاتھ چومنے لگا تو مجھے ہی سارے سے کہنے لگے کہ یہ دوسری بار ہوا ہے مجھے بہت ابھی بھی یاد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ امیر ایل سنت کو درازی عمر بھی خیر عطا فرمائے آپ کو یاد ہے ویراول ہاں ویراول گیا تھا یہ بھی ہوتا اسلامی بھائی دو دو تین دن دفاوی یہ اچھی آدھے پونے گھنٹے کے بعد بار ہی آئے کسی کی اور پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے پھر وہ لائن میں لگتا ہے کہ میں دوبارہ ملوں گا یہ بھی ایک اللہ کا شکر ایک برکت ہے اور جذبہ ہے ہمارے اسلام بھائیوں کا جی کال دیں ماضی کی یاد میں میں بپا جانی سے فیصل آباد کی کوئی یاد سننا چاہوں گا کسی حوالے سے سوال کرنا سا فیضر آباد فیصل آباد فیصل آباد فیصل آباد کی کوئی یاد آپ کے ذہن میں تو اجتماع ہوا کوئی بہت بڑا مدینہ اجتماع تو واقعی بہت بڑا ہوتا تھا فیصل آباد میں پہلے تو مسجد میں ہوتا تھا شیخ الحدیث حافظ احسان حق احسان الحق رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں یہ علم تھے اور مطلب شفیق اور بہت محبت والے علمیں بہامل تھے یہ بہت شفقت فرماتے تھے ان کے مسجد ہمارا اجتماع ہوتا تھا اجتماع اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ وہ سمبل تھا نہیں تھا ان کو ایک دیوار ایک بارشا توڑنی پڑی تھی کوئی دیوار آڑی آتی دیا وہ اس وقت پتہ نہیں وہ دیوار کا کیا مسئلہ تھا وہ تھی تو وقف کی ہی ہوگی یہ پتہ چلا توڑ دی تھی ان لوگ نے تو عوام ہوتی ہے نہر ایک سارے کام اٹھاتی جو پھر بنا بھی دی ہوگی ان لوگ نے لیکن توڑنا وقف کی چیز کو اس طرح درست نہیں ہے توڑ ڈالنا یہ بہت پرانا ایک واقعہ ہوا ہے پھر یہ کہ رحیم یار خان میں جب میں دورہ کرتا تھا پنجاب میں رحیم یار خان میں خانپور کے اندر یاد پڑھتا ہے مجھے سب سے بڑا اجتماع اس دورے کا ہوتا تھا میں سندھ سے چلتے تھے اور پنجاب اور پھر یہ کے پی کے اس وقت دن کے لئے ہم سر حد تھا جو تین سبوں کو ہم کبر کرتے تھے جتن ہوسکتا تھا کافلہ چلتا تھا ہمارا ہر کافلے میں تقریباً میں تو بیمار ہو جاتا تھا مجھے جو یاد دار ہے یہ اجتماع کی تیاری ہو سفر در سفر در سفر وہ آرام ملتا آپ دھوڑی کو مطلب پہلے یہ دھوڑی تھا کہ مطلب آئیے کارین لے 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 بیچھے لوگ اب جو پہلے وہ صورت تو نہیں تھی دھوپ تک میں سونا سابیت ہے میرا پڑے رہتے ہیں دم لوگ دوبارہ لے کے تقریباً ہوتا دازمہ شہتی تھی تو یہ پھر یہ کہ پہلی بار تو جب ہم گئے اسلاوات تو کچھ سے پہلی بار میں اب کوئی اتنی خاص جان پہ جان دو کیا تھی تو وہ ترکیب بنتی تھی کوئی سوامی بار جا کر گراؤنڈ بناتے تھے کہ بھئی یوں یوں دعوت سوامی بنی ہے اور یوں یوں ہم لوگ آئیں گے وغیرہ اور ہم جاتے تھے تو وہ کوئی خاص ریسپونس بھی ہر جگہ نہیں ملتا تھا ہم کو تو وہ کوئی دو ایک تھے وہ کوئی وہاں کے کام کر مجھے بلتے ہیں اسلاوات کی تو فکر ہی مت کرو ہم لوگ کام کر رہے ہیں گر میرا تو الحمدللہ بہت پرانا تنظیم ہے زندہ ایسی باتوں میں آوائے تھوڑی گر ہم جاتے ہیں فیصلہ بات اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں اگر ہوں گے تو اپنی باتوں پر شربندہ ہوتے ہوں گے سامنے نہیں آئیں گے خیر تو اس طرح مطلب فیصلہ بات پھر یہ فرسٹ آگیا یہ دھوبی گھٹ ایک میدان ہے اس میں بہت بڑا اجتماع جو تھا وہ الحمدللہ ہوتا تھا دعوت سامی کا جب میں یہ پنجاب کے اور دورے کرتے تھے تنا بڑا اجتماع تنا بڑا اجتماع کہ الحمدللہ مطلب پھر اس کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا مدینہ مدینہ وہاں آپ کا ایک بیان ہوا تھا مدینہ یہ مسجد میں ہوا تھا اسی حافظ احسان الحق صاحب رحمت اللہ لے کے مسجد میں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سردی کا موسم ہے اور کئی دنیا کے ممالک میں ٹھک ٹھاک سردی آئیں کوئی آپ کا ایسا سفر آپ کو یاد پڑتا ہے کہ سردی جیسی تیسی ہو اور اس میں پھر وضو کا بھی موقع ملا ہو اور وضو بھی پھر وضو ہونا ایسا کوئی واقعہ آپ کا یاد آتا ہو آپ کا بغداد شریف کی حاضری سے مشرف ہوئے تھے ماشاءاللہ تو اس میں ہم موصل حضرت شیخ ابو الفتح موصلی رحمت اللہ لے کہ آپ نے نام تو سنا ہوگا ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی تھی ماشاءاللہ تو موصل میں ہم نے زہر کی نماز کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوئے وہ پانی تھنڈا جو تھا وہ یادگار تھا دوپیر کا وقت تھا دوپیر کا وہ ایسا یادگار پانی تھا کہ وہ مو دھوتے تھے سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ پانی مو پہ پڑا سنو یہ گھستے رہتے تھے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے ایسا یخ گھستے رہتے تھے مو پہ پانی ہے وہ بھی یادگار تھا وہ بھی یادگار تھا ایسا تھنڈا فانی تھا ایسا تھنڈا فانی تھا کہ ایک نے تو وضو کیا تو جیسے نہیں مرنے پڑا ہو اس پر جو بھی بیچارے اڑائے جا رہے تھے ہوں عراق شریف کی بات کر رہا ہوں ان دنوں میں نماز پڑھنی تو چاہیے نماز تو ہی فرض لیکن یہ کہ فیسیلیٹس جتنی سہولت دیں گے لوگ مسجد میں آئیں گے وہاں یہی کہ وہاں گرم پانی ہونا چاہیے ایسی سردیوں میں جب اتنی آسائشوں پر خرچہ کرتے ہیں لوگ تو مسجد پر توجہ نہیں دیتے مسجد پڑی تھی یہ ابھی جو اپنے جو بات کی ائرپورٹ پہ جائیں ریڈ وے سٹیشنز پہ جائیں اس طرح شاپنگ مول میں بھی جو جاتے ہیں اس طریقے کے تقریباً جگہوں پر ان دنوں میں گرم پانی کا اعتمام باقاعدہ ہوتا ہے لیکن مسجد کے تعلق سے آپ نے بہت درست بات کی کہ مسجد جہاں لوگ واقعی پانی استعمالی کریں گے وضو کریں گے موہ دویں گے وہاں پر کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اعتمام کیا جا سکتا ہے مگر اعتمام نہیں ہوتا آگر یہ بہت بڑا مطلب کے کام نہیں ہیں گیزر وغیرہ کے ساتھ پانی گرم کا مہیا کرنا جو بھی کہنا شریح معاملات کے ساتھ کرنا ہے اس موضوع کو بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کہاں کا مساجد کے اندر اس تھنڈ کے اس عالم میں اگر موضوع کے لئے گرم پانی کا اعتمام ہم کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اعتمام کر لینے سے اللہ نے چاہا تو ہمارے نمازیوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے انشاءاللہ حضورہ فرات کے جو دریہ ہے دریہ فرات بھی آپ نے دیکھا یہ کربلا شریف کے حاضری ہوئی تھی اور کربلا شریف میں نہر فرات بھی دیکھی ہم نے اس کا پانی وغیرہ ہاں اس کا اتفاق یہ ہے کہ ہم کو وہ پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئی ہمارے کافلے کا روزہ آتا ہے تو ہم نے مطلب یہ کہ وہ نہر فرات کا پانی داز میں اس سے گناہ جھاڑے تھے یعنی فضو کیا فضو سے گناہ جھاڑتے پینے کا موقع ہی نہیں آیا اور ہمارے پاس ہمارا بغدہ شریف سے لیاوہ پانی کا جالون سلامت تھا پھر ہمارا وہ افطار ہوئی تھی حضرت سیجدنا خور رضی اللہ عنہ جو چھے پہلے یزیدیوں کے لشکر میں لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ دعوت دی ماشاءاللہ کہ آل رسول پر ہے کوئی ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان قربان کر کے جنت کا حق دار بنے تو یہ بیچین ہوئے اور آ کر لشکر امام میں شامل ہوئے خوش نصیب تھے صاحب نے کیوں نہیں پانی کا استعمال ہاں تو وہاں مطلب ہم نے افطار کیا تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے صرف تنا خور رضی اللہ عنہ کہ جب روزے پر ہم نے حاضری تھی تو اس وقت سورج یعنی غروبہ افطاب کا ٹیم ہو گیا سورج ڈوبیا وہ تو بغداد شریف کے پانی سے نہر فراد کا پانی ہم نے نہیں پیا یوں مطلب جی جی وہ نوبتی نہیں پینے کی اب یہ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہوں گے کیوں نہیں پیا روزہ تھا نہیں جب موقع ملا بھی روزہ تھا جی اچھا فرما نہیں پیواتا فرما تھا سورج اس وقت گروبہ جب یہ حضرت حر رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر بھادیوی تو سورج گروبہ تو پانی پینے کا موقع تو اسی نہر پر نہیں بغداد شریف کا پانی ساتھ تھا بغداد شریف کا پانی ساتھ لینے کی بجا بجا کیا ضرورت پڑتی ہے اس تنجا وضو بھاد دونا کرنا پانی تو میں جب ہدر آباد پی جاتا تھا پانی اپنا ساتھ لے جاتا تھا آپ تو تو یاد ہوگا آپ سفر نہیں گاڑی میں سفر گاڑی بھاسو پانی ہم ساتھ رکھتے اکثر کبھی پشاب وغیرہ کیا تو میرے کو یوں ہوتا تھا کہ مسجد کے پانی سب نماز کا ٹیم نی نماز پڑھنی نہیں یہ مسجد کے پانی سے کیوں ہاتھ دوں میں اپنا پانی ہمارا ساتھ ہوتا دوں جالوں اٹھ رہو سے ہاتھ دھولے اچھا اگر آپ کا روزہ نہ ہوتا تو پانی یہ مجھے برابر یعنی ہنڈر پرسن یاد نہیں رہے اس وقت ذہن کیا تھا میرا شاید ہو سکتا ذہن کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ دو زکی زبان اہل بیت یعنی جو پانی اہل بیت نے قبول نہیں فرمایا ان کے حالق سے نیچے وہ نہیں اترا وہ پانی ہم کیوں پی یہ پانی ان پر بند تھا نا بند کیا گیا تھے یہ چاہتے تو نہ فرات روتا ہوا قدموں میں لوٹ نہیں لگتا امام اہلی مقام بڑا درجہ تھا لیکن امتیان تھا آپ نے نہ فرات کو نہیں بلایا یہ میرا عقیدہ ہے یہ نواس رسول با کرامت تھے اگر نہ فرات کو حکم کرتے کوئی بات نہیں سب کو ڈبوتی ہوئی آجا میرے پاس نح فرات اپنا کنارہ چھوڑ کر قدموں میں آجاتا لیکن بہرہ وہ امتیان تھا شاید امت پہلے ہی سے نہیں تا ارادہ شاید ہو سکتا ایسا ہی ہوگا شاید ہوئے اور چونکہ یہ پانی محروم رہا تو ہم کیوں پیئیں اس کا پانی ایسا شاید سہن تو تھا ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد جی میرا نام حافظ نحمد ریاض میں شہر نوری سمندری سے بات کر رہا ہوں میرے لسل یہ گزار ہے کہ جب آپ شہر نوری سمندری میں آتے تو محضر محضر اس کے ساتھ میں سے کوئی بات سنا دیں حضرت محران عبد الرشید سمندری رحمت اللہ تعالی یہ ان کو میں نے بڑا باعمل متقی پریزگار پائے ماشاءاللہ یہ ان دنوں ہم مطلب انہیں ایک ٹرک میں غالی سفر کیا تھا وہ مختلف شہروں سے ہوتے 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 بتانی آپ تو تھے اس میں تیس گھنٹوں میں جب پہنچے تھے تیس گھنٹوں میں فیسلا باس تیس گھنٹے بہت ٹائم لگا تھا جگہ 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 اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا کہ لوگ جگہ جگہ پال کے لئے اممان آتے تھے پھر پکڑ کے جس طرح مجبور کرتے کہیں گاڑی کے آگے لیٹ جاتے تھے اندر چلو اندر چلو کہیں کہیں کہ ان لوگ نے اسٹیج لگائے ہوئے تھے بیانہ تو رہے تھے بیٹھو اس پہ بولو تو سب یہ اس طرح ایک پہلا اور آخری تجربہ تھا گاؤں کی گاؤں آرہے تھے یہ عجیب مطلب ماہول ہوگیا تھا تو یہ جب یہ فیصلہ آباد گئے تو سمندری قریب ہوگا نا قریب ہے نا تو یہ حضرت بھی تشریب لے آئے تھے شفقت فرمانے کے لئے تو پھر کسی کے گھر میں داخل ہوئے کوئی چاہت مغرب کا ٹائم تھا یہ تو آزان دینی شروع کر دی انہوں نے پہلی ہمارے علیم کو دیکھا جو اس طرح بتا جو گھر میں بھی نماز پڑھے تو آزان دے انہوں نے ما شاء اللہ آزان دے شروع کر دی اور یوں ہم نے وہاں نماز ادا کی یہ مجھے بڑا اثر ہوا پھر میں میں ایک اور مرنہ عبد الرشید سمندری والا کے نام سے میری غلط فہمی تھی تو میں نے کہا میں نے آپ کی زیارت کی ہے بہت پہلے وہ کراکوری ٹوپی تھی اللہ حولہ اولا قوت اللہ اللہ میں نے کبھی یہ ڈوپیا نہیں بہت میں ابیش امام بانتا ہوں سنت کے پابند اور اچھے لگے مجھے پھر میرا ایک شیر بتایا کہ تم نے شیر لکھا ہے تُنے ری جالیاں ہوں اور مجھ ساسی ہو ملے سینے سینہ جانے جانا یار بولا یہ بہت بڑی جورت کی ہے یہ نہیں ہوتا قدموں کی بات کرتے ہیں سینے سے لگنے کی بات نہیں کی جاتی میری سمجھ میں آگئی آئی ماشاء اللہ یوں میں متاثر ہوا اپنے اوپر کوئی تنقید کرے نہ تو آدمی کو برا لگے لیکن الحمدلللہ مجھے برا نہیں لگا بزر کو میں نے دیکھا ماشاء اللہ لباس یہ وہ سب یوں اپنے بولے گئے نہیں یہ اللہ کا ولی تنقید برداشت نہیں ہوتی آپ کہہ رہے کہ تنقید بندے کو برداشت کرے سمر کرے یا آپ جس طرح تنقید کو بھی بہار کی صورت بیان کرے کہ میرے شیر کو یوں لیا گیا یہ جذبہ ہمارے پاس نہ ہونے جیسا ہے بات صحیح تھی نا سینے سے سینہ ملنا بہت بڑی سعادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سینے سے لگا لیں ہمارا مطالبہ ملے سینے سے ہم کون ہوتے قدموں کو بھی چھونے کے لیے حالی حضرت نے کیا فرما ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے ری جالیوں سے چار ہاتھ دور رہے اور اس کو چھوئے نہیں وہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں گندے ہاتھ کہاں کا لگتے بارگے گوستیت مجھے عرض کی گئی ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم گوست آزم مفتی آزم کہتے ہیں مفتی آزم قدم رکھوائے آرزو کی یا عرض کی سوال کی درخواست ماشاءاللہ محادیس آزم پاکستان ایک سردار سردار احمد صاحب شاگرد تھے غالب انہی سے ایک مفتی صاحب اسلام آباد نے ملاقات شاہد بتا رہے تھے انہوں نے پڑھا ان سے وہ کہہ رہے تھے مولانا سردار صاحب مہدیس آدم پاکستان رحمت اللہ لے کے انداز انہوں نے بیان کیا کہ دورہ حدیث کروانے کے بعد یہ اپنے طلبہ کرام کو داتا صاحب رحمت اللہ لے کے مزا شریف پہ لے جاتے سارے طلبہ کرام اور وہاں جا کرتے کہ حضور پڑھا میں نے دیا پولش شاپ کرتے اور ان کے تعلق سے ایک بہت پیاری پتہ دے جب ان کا جدول ہوتا تقاریر کے لئے بیانات کے لئے تو یہ اپنے جو لے جانے والے ہوتے ان کو کہتے ہیں ایسا روٹ لینا جہاں مزارت آتی ہوں مزارت کی زیارت کرتے کرتے جاؤں یہ دو باتیں پتا چلی اچھا لگا گئی ماشاء اللہ اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت وں کوئی یادگار واقعی مزار شریف کے تعلق سے کسی شہر میں جاتا نا خاص کر انڈیا میں تو بھی بولتا تھا کہ میں یہاں مطلب میں پہلے اپنی انٹری کرواؤں گا تو بمبئی جاتا تو مہیم شریف حضرت مقدوم ماہیم رحمت اللہ وہاں ناکپور جاتا تو بابا محمد عجمل عطار اللہ سے یا مرشد اللہ کو سلامت رکھے 1998 دسمبر مہند میں آپ کے ساتھ سفر تھا تو تقریبا 13 یا 14 دسمبر کو عجمیر شریف سے ٹرین گزری دہلی کافلہ روانہ ہوا تھا تحاضری تھی تو ساتھ علی رضا بھائی نے چیئر پکڑی ہوتی تھی جب کسی اسٹیشن پر ٹرین رکھتی تھی وہ پلیٹ فارم پر رکھ استقبال ہوتا تھا آپ چیئر پر تشریف فرما ہوتے تھے پولوں کے ہار پہن آجاتے تھے پھر دہلی سے کانپور کا سفر تھا ٹرین کا رات تقریبا دو بجے ٹرین کانپور پلیٹ فارم پہ پول آپ نے کراس کیا تھا ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک سیڑھی چڑھ کے پول کے دوسری طرف آپ تشریف کر گئے تو بعد میں آپ نے بدا کہ یہاں تو ایسے دیوانے ایک میرے امامے پر جھپٹا ایک میرے پاؤ سے چپل نکال لیا میرا ایک ہاتھ امامے پر ایک جے پر میں اس طرح پول پار کی ہے بعد میں وہاں کے سلامی بھائی نے بتا ہم نے بھی حضرت صاحب کی آمد کے بہت خفیہ رکھ تھا پتہ اتنے لوگ آ کے سے گئے تو یاسی تو کچھ ہند کی یاد ارشاد فرما دیں ساری یاد تو آپ بیان کری دی آپ نے ذکر علی رضا بھی ہوا ہے آم کوئی بیان کریں گے آپ کے پاس بہت ساری ماضی کی یاد ہوں گی علی رضا بھائی آپ کبھی ہاتھ رکھنے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لے کے بیٹھے ماضی کی یاد علی رضا بھائی کے ساتھ بچوں کو سنبھال کر وہ موجود ہیں بچوں کی موجود بھائی بھائی مجھے المطοι مجھے 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 موجود ساتھ مجھے وہ وہ ہوتے دیں اپنے EAMF جب جس کو بلتی لئے کوئی اس سائنگ بھائی وہ حملہ ہو چکا تھا مرکزی لاہور میں حملے والی بھارداد اس لئے کچھ نے مجھ پیرے کے لئے اس سائنگ بھائی ہوتے تھے ایک نے ان کو ٹھوک کر ہماری ڈیڈی کر کے اس طرح بکرے کو نہیں اٹھا تھے اس طرح کچھ تو مجھے اس پر رحم بھوتا ہے علی رضا پر آپ دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے والے یہ بچار ہے اس طرح پڑھا ہوں یہ لات مار رہا ہے اس کو میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا یوں استقامت آپ کے سامنے اپنا گھر چھوڑا ہی انہوں نے تو واقعین کے نا کراچی میں کیا تصور ان کا رہنے کا تو پھر یہ کہ یہاں رہے یہ میرے ساتھ پھر آخر کار وہ شادی بھی کی عبید رضا نے زندگی میں پہلا نکاح پاکستان کا پہلا نکاح پاکستان کا پہلا نکاح ان کا بڑا ہے زندگی کا دوسرا تھا زندگی کا دوسرا زندگی کا دوسرا تھا یہ نکاح پڑھانے وہاں کے اٹھ گئے نا ان کا پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی امی اپنی بہو کو لے کر ہمارے گھر آئیں کراچی میں اور ان کی امی نے مجھے بولا پردے میں رہے کر انہوں نے بات چیتھی کہ امی تھی ان کے حسن عزا کی امی بھی تھی ساتھ میں وہ پردے میں ان کی امی نے بولا یہ امی نے آپ کو ہمارا بیٹا دے دیا ہے اس طرح کے کومنٹس تھے ان کے یہ ایسا عجیب خندان ہے ماشاءاللہ پچھلے دنوں کسی مغام میں کسی جگہ پر یا ملادال میں یہ آیا تھا کہ علی رضا بھائی امیر سنت تک کیسے پہنچے یہ واقعہ سنائے گا بہت پہلے ہی سنا ہو گئے اس طرح تو آج وہ ان کی اگر وہ سن رہے ہو گئے تو ان کی خواہش اور فرمائشہ ہوتا ہے پوری ہو گئی ہو ماشاءاللہ اللہ استقامت عطا فرمائے اقراط نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ کریم مالا مال فرمائے ماشاءاللہ تو یہ بچے حسن رضا میں نے کہا چلے ان کی بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہمی رسول کے ساتھ اسٹوڈیو میں آئیں حسن رضا بھی ہیں حسید رضا بھی ہیں عبیبہ بھائی بھی ہیں جونیت بھائی بھی ہیں بہت بھائی بھی ہیں سارے ماشاءاللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھیں شاد و آباد رکھیں خوش و خورم رکھیں کال لیتے ہیں ساجد رضا تاری جنرڈر ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد پاک اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ کو غلاب کے پھولوں کی طرح ہستا مسکراتا رکھے آپ کا سایہ تعدیر ہم سب پر قائم و دائم فرمائے یا سجدی پروگرام کا نام تو ہے ماضی کی یادیں ہیں مگر ماشاءاللہ آپ کی ہر ماضی کی یاد بلنکل ایسے ہیں جیسے بلنکل درو تازہ ہے اللہ طلاب کو شاد و آباد رکھے آمین اچھا میں ارپاست ابھی میسیج آیا کہ دادا حضور صاحبی عرض کروں گا آپ بھی کچھ امیر علیہ السنگزہ اپنی ماضی کی یاد بیان فرمائیں چلیں ان کی یاد اچھا ان کی یاد ہے امیر علیہ السنگزہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے جوہے ذکر مدینہ کا فرمایا کہ یہ اپنے چھوٹے بھائی کو جولہ دے رہے تھے اور ان کا کلام تھا المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ تو گھر میں بھی مدینہ مدینہ تھا ماشاءاللہ تو یہی مجھے یاد آگئے یہ ایک بچپن کا واقعہ میں جب حاضر ہوا ان کو میں نے نیاباد میں جب آپ کا گھر گاؤگلی میں تھا ایک سید صاحب نے وہ گھر بنایا تھا نیاباد کا تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ سید صاحب جو ہے نفس اللہ سید صاحب تعمیر کر رہا ہے ہمارا گھر پھر آپ کی شفٹنگ ہوئی نیاباد میں پھر وہ محفل رکھی آپ نے یوسف میمن اس میں آئے تھے اور ایک شیر کی تقرار انہوں نے میرا خیال میں کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ شاہد کی تھی ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑھتے ہیں تھانے والے وہاں ماشاءاللہ میفل ہوئی ہماری چھت پر ہماری ہاں نیاباد کے انتے ہیں نیاباد کے انتے ہیں موسالین کے انتے ہیں موسالین کے گھر کی چھت پر رمضان شریف میں میں شاید میفل ہم کرتے تھے میفل انات چھت پر رمضان کی تھی وہ ایک رات کسی ہی رات وہ ساہری کا اور برکیب کرتے تھے اس کی آپ غالباً ارشاد فرما رہے ہیں بیسے تو یہاں بھی آزری ہوئی گاؤ گلی کے اندر بھی جب آپ کا ایکسیڈن ہو گیا تھا تو ہم اوکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ ریوم رضا تھا وہاں تو آپ نے دعا فرمائے آخر میں اور آپ کے لئے کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے آپ کا ایکسیڈن ہو گیا تو احمد دم چونک گئے میں اور محمد میاں جو مجھے معاول میں لائے پھر ہم لوٹے پھر آپ کے خدمت میں آزر ہوئے تو پل اثر مندہ ہوا تھا وہاں پھر روزانہ میں فلے جمع کرتی تھی آپ کے سن میں ایٹی تھری ایٹی تھری یہ واقعہ جو ہے دوسرا سال تھا ڈاوت اسلامی کا ایٹی تھری ایٹی تھری ہو گیا آپ کا پہلا اجلاس جو اجتماع کیلئے تھا اس کو پچیس افراد ہوں گے عبدالغفار عطاری مرہوم بھائی آپ نے پوسٹرز بھی دیئے پھر تربیت بھی فرمائے پوسٹر کی تو تقریباً حاجی گول احمد صاحب تھے پچیس ہوں گے نور مزید کے اندر اس کی چھت پر ہوا داشتی میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی وہ اجلاس تھا اس کا اجلاس نام ہوتا تھا پہلے مدنی مشتورہ نہیں بھلتا یہ جو آپ نے اسطلاحات ہوئی جیسے کہ ایک صلو اللہ الحبیب کا ایک نعرہ ہے ابھی میرے پاس ایک مسیج آیا ہے غلام الیاز فائے کا وہاں سے سردار آباز سے اسکر اللہ جو ہے وہاں کے اجتماع سے یہ جو اس گھنٹے والا جو سفر تھا اسی کی یادگار تھی یہ اس کی یادگار تھی حاجی مشتاق نے یہ پہلے لگائے تھا صلو اللہ الحبیب اسی سفر میں تھی میرا خیال ہے سنت کی آمد کا نعرہ لگتا تھا اور سنت نے اس کے بدلے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بجائے یہ کہا کریں جو مجھے یاد پڑتا ہے میں دیکھتا تھا کہ وہ اجتار کی آمد مرحبہ یہ نعرے لگاتے تھے جاتے ہوئے بھی لگتے تھے آمد کا مطلب تو یہ اب بھی آپ اجتماع میں ہاتھ اٹھو آمد کا مطلب کس کو بتا ہے جو سمجھ میں آیا جواب دیں گے جو ہاتھ اٹھائیں گے ان کو مانا پوچھو تو یہ بھی پھر ہو سکتا ہے کہیں کہیں نکل جائیں آپ تو اپنا بتا رہے ہیں ہند کا واقعہ نا کہ کوئی کسی جگہ کسی جگہ بیان ہوگا تو وہ شخصیت پہنچی تو آپ نے نعرہ ہوئی لگیا اتھار کی آمد وہ تو کسی نے پیسلا بات جو میں یہ کہا ہوں نہیں اتھار کی آمد مرحبہ اب یہ ان کو بھی جاروں کیا فتح مانا وہ ہیدر آباد میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ اب میرے کو آنا جانا جیسے جا رہا ہوں کہیں تو اسکوٹ رہے ہیں اتھار کی آمد مرحبہ مرحبہ وہاں دیکھیں گے یہ کیا بول رہے ہیں ان کو سمجھنا پڑا ہے تو پھر یہ کہ ادھر بھی وہ پانچ وہ اپنا تیس تیس گھنٹے والا سفر اس میں بھی وہ اس سے زیادہ لگ وہ اللہ اللہ شروع کروایا کیونکہ یہ وہی سفر تھا جہاں وہ روزے کی حالت میں ہم گھبرا گئے تھے اور پھر ہم شہر میں چلے گئے چیچا وطنی تھا اس میں ہم چلے گئے اور آپ نے لکھ کر دیا تھا کہ کوئی قریبی شہر میں لے جائیں وہاں گھر میں گئے ہمارے شاہر نگران تھے کون تھے وہاں اپنے افطار بھی کیا اور پھر وہاں سے خانہ کھانے کے بعد پھر ملتان کا سفر شروع ہوا تھا اور ملتان میں وہ ہمارے اسلام میں نے من سے چھلانگ لگائی چل مدینہ پڑے واقعات ہوئے تھے تو یہ ایک طویل سفر تھا وہاں پر ماشاءاللہ اسکر اللہ کا اسے صلاح اللہ کا ذکر کرنے پر عمیل سنت دے قوم کو سمجھاتا تھا میں پہلے تو ذہن بنانا پڑتا تھا دعا تار کیامت مرحبہ اس میں کیا مطلب کہ معنی کیا بنیں گے کیا ہے مطلب اس کے لئے اللہ اللہ کریں گے تو ثواب کھرا ہوگا اپنا کیونکہ سمجھا تھا ذکر کی فضیلت ہے باہستہ اہستہ اہستہ الحمدللہ اب یہ کہ وہ تو یہ بھول گئے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے اب وہ نور کے برسات کی دعائیں دے رہے ہیں وہ بہتری آگئی نا دعا ہے بہتری آگئی نا دعا کر رہا ہے اس میں آپ کی بھی دعا کر دیتے ہیں ان کی بھی کر دیتے ہیں مرشد کیوں آل پر نور کی برسات کیوں تو بولتے ہیں اچھے سلو اللہ اللہ یہ دعوت و درود جو ہے یہ کیسے کچھ سے سفر مدینہ میں دیکھا تھا کہیں کہیں وہ سلو اللہ 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 چھوٹے اٹھے نہیں وہ گھارتے ہیں سبین پہ روڑوں پہ وہ سلو اللہ اللہ نبی لکھا ہوتا تھا نبی پر درود بھیجو تو پھر یہ ذہن میں بیٹھیا کہ یہ سلو اللہ اللہ حبیب لکھا ہوا ہے بعد نہیں ہے میں بھول گیا میں تو میں نے ایک بار اجتماع میں اپنے ہفتہ وار اجتماع میں شاہد فیدان مدینہ میں ہی میں نے کہا کہ یہ میرا جی چاہتا کہ میں سلو اللہ الحبیب بولونا آپ صلی اللہ علیہ محمد بولے میں میرا دل کرتا ہے اس طرح کر کے میں نے وہ بولنا شروع کیا اور یہ اللہ نے مدیسہ کرم فرما اس کو اسی بقبولیت حاصل ہوئی کہ اب الحمدللہ دنیا بھر میں یہ سلو اللہ الحبیب انہیں کہ سنیوں کی انفرادیت ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم جب ربہ آمارہ آپ سے لے آپ پ ripple پاسپورٹ دیا آپ کو پاسپورٹ دیا وہ پاسپورٹ چک کرتے ہوئے آپ کو ہونے پاسپورٹ دیا پھر وہ پاسپورٹ چک کرتے ہوئے آپ کو ہونے پاسپورٹ چک کرتا ہے سلو اللہ نبی وہ وہ باہ 가까 میں کے بائے ملا اور اور آپ نے چار پاند بھول کو بھی جمہاتے understanding وہ یہ ہی رہا تھا کہ وہ کانات مدنی چینل سلو اللہ الحبیب تو یہ عرب دنیا میں بھی ماشاءاللہ اس کو مدنی چینل تو دیکھا جاتا ہے بعد بھی ایک دو بار اس سے ملاد ہوئی ہے میری تو ایک بار تو لائن میں دیکھ لیا اس نے بھولا لیا مجھے لائن میں نکھا رہن دیا ماشاءاللہ اور میرے ساتھ غالبا سلفی مجھ سے جملے کہل ہوا ہے اپنا نام لے کر عقیدت من عقیدت من ماشاءاللہ جی کال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی امین قافلہ رکن شورا حاجی علی رکن شورا اور میں محمد امین الطاری اس وقت ایک سوئم میں شرکت کے بعد جوہے وہ گاڑی میں ہی ماضی کی یادیں دیکھ رہے ہیں اور صدر کے علاقے سے گزر ہو رہا ہے تو یہاں سر ایک ماضی کی یاد یوں بھی تازہ ہوئی تھی کہ امیر الی سنت کے ساتھ گاڑی سے یہاں سے گزر رہے تھے تو امیر الی سنت نے جیسے ہی ایک گاڑی صدر کے علاقے سے آئی تو آپ نے کسی سے پوچھا تھا کہ بھئی یہاں پر ایک وہ کفار کا ایک عبادت گاہ ہے تو فوراں ان توجہ دلائے گے کہ تھوڑے آگے ہوگی تو فوراں آپ نے دعائیں وغیرہ بھی پڑھائیں پیسی طرح بازار سے گزرے تو بازار کی بھی دعا پڑھائیں تو یہ ماشاءاللہ آپ کا ایک معمول دیکھا ہے تو اس کی فضیلتیں کیا ہے حضور اگر یہ بھی ارشاد ہو جائے اور یہ بھی یاد تھی تو میں نے کہا میں شیئر کروں صلواللحبیب صلواللہ علیہ محمد یہ تو فضیلت ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پیج نمبر تین سو بارہ تا تین سو تیرہ اعلیٰ حضرت نے حسب عدد کریمہ انہیں جمعہ اسنام تھے انہیں بطھ تھے انہیں دے کر اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہم واحد اللہ نعبدو اللہ ایاغ پڑھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ انہوں نے حدیث روایت فرمائی کہ سرور عالم صلواللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اس وقت یہ دعا پڑھے تو دنیا میں جتنے مشرق مرد اور مشرقہ عورتیں ہیں ان سب کی گنتی کے برابر ثواب پائے حضرت قبلہ نے حضرین آستانہ کو بھی یہ دعا تعلیم فرما دی یا نے سکھا دیئے کہ مندروں کے گھنٹے اور سنکھ کی آواز اور گرجہ وغیرہ کی عمارت کو دیکھ کر پڑھتے ہیں تو یہ ہم لوگ جب مدنی کافلہ تو اس کا اسطلعہ نہیں تھی تو بیسے یہ نا کافلے تھے باقیدہ کافلے بھی نہیں ہوتے شروع کی بات ہے ہم جب گزرتے تھے تو غیر مسلموں کی عبادت گائیں کراچی میں بھی تو ہیں وہاں سے گزرتے تھے تو کبھی گرجہ سے گزرے کبھی مندر قریب آیا تو اس سے گزرے تو اس طرح ہم یہ کہے یہ دعائیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے تھے ملکہ پڑھتے تھے اب یہ پڑھتے نہیں ہیسا ہی بھائی تقریباً میں تھوڑا آگے پیچھے ہوا تو یہ بس یہ معمول ختم ہو گیا بازار سے حسنوں کو یاد ہو گئی ہوگی پھر نجی طور پر پڑھتے ہوں گے لیکن ہیسا ہیسا میں نے بیرون ملک سفر کیا بیرون ملک میں جب سفر ہوتا تھا تو یہ زیادہ یہ مواقع ملتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ اسلام بھائی جو ساتھ ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے اور پڑھنے کا وہاں موقع ملتا ابھی یہ یاد باقی ہے اگرچہ اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں کمی واقع ہو چکے تھوڑی آپ ترقیب دلیں گے نا اب تو آپ کے ہاتھ میں لگام ہے یہ کون شروع ہو جائے گی یہ بیچارے مطلب بلکل لوہا گرم ہے تھوڑا بس ٹپائی کی بات ہے یہ جو آپ بولیں گے کرتے ہیں اور وہ بازار کی دعا بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا مدنی پنچ سورہ پیج نمبر دو سو بارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یعجی و یمیت وہو حجل لا یموت بیدیل خیر وہو علا کل شیئن قدیر حوالہ سنان الترمذی جلد پانچ پیج نمبر دو سو اکتر حدیث نمبر تین ازار چار سو انتالیس اللہ پاک اس کے لئے دس لاک دس لاک نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس لاک گناہ مٹاتا ہے مٹاتا ہے اور اس کے دس لاک درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے سبحان اللہ یہ بازار میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھ لے اس کی یہ فضیلت لکھئے حوالہ مرات المناجی جلد چار پیج نمبر تھٹین نائن ستاروں کو دیکھ کر دعا یہ بھی آپ پڑھاتے تھے ستاروں کی دعا پڑھاتے تھے جو کئی ستاروں کو دیکھ کر یہ پڑھے اور ان کے عجائبات اور اللہ پاک کی قدرت میں غور و فکر کرے تو اس کے لئے ستاروں کی تعداد کے براور نیکیاں لکھی جاتی ہیں حوالہ تنبیو الغافلین بابت تفکر پیج نمبر تین سو آٹھ وہ تو ستارہ دیکھتے ہوئے بھی پڑھائی تھی وہ جو پچھنے دن ہو جو ایک پرام بہا تھا اس کا میکروسکوپ میکروسکوپ سے دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ کے ساتھ تو اس میں بھی وہ ستارہ تو باتیں ہی تارے ستاروں کے لئے چاند ستاروں کی ہو رہی تھی تو وہاں بھی یہ دعا ہوئی تھی اب ایک دفعہ مدین شریف امیر سن جو ہے تشریف لے جا رہے تھے تشریف لے تو اس میں آپ نے کسی اسلامی بھائی نے آپ سے عرض کیا کہ حضور چاند کتنا راہ مدینہ میں کتنا خوبصورت ہے راہ مدینہ میں راہ مدینہ چودوی کے چاند تیری چاند نہیں اچھی نہیں آپ نے مدینہ کے چاند آپ تھے اس وقت مجھے جس نے یہ آپ کے ساتھ بلکل سہرہ عرب میں رات کا وقت اور وہ چاند چمک رہا تھا شاید چودوی کا چاند تھا چودوی رات تھی شاید پھر میں نے وہ کہا تھا تیرہ دل کو جلوے ماہے عرب درکار ہے چودوی کے چاند تیری چاند نہیں اچھی نہیں بزار تیرہ دل میں نے اندھیرے میں ڈوبا ہوا دل اندھیرہ دل سیاہ دل اس کو تیرا چاند جو آسمان تیرا چاند یہ سوشن نہیں کر سکتا اس کو تو جلوے ماہے عرب درکار ہے جلوے ماہے عرب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا چاند جیسے ساری دنیا میں چاند نہیں بکھیر دی ان کیا جلوہ میرا دل میرے دل کو چاہیے تیرا نہیں صلو علی الحبیب یہ حسن نزا خان صاحب کا میرے ذو قنات کا صل اللہ علیہ محمد جی کال دیں اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ملتان چریف جب سلانہ اجتماع ہوتا تھا اس کی کوئی یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں اسے خاص یاد آ نہیں رہی ہے ہاں ایک بار ملاقات کی یاد آگی وہ دوسرے دن کی اعلان کیا تھا کہ ہم نے دوسرے دن ملاقات کریں گے وہ یہ ایسے کہ زور کھوٹیا ہے نا تو زور تو کیا ٹوٹنا تھا چاہے دو تازہ دھم ہو کر زورہ کو بن گیا مل نے کوئی میرا خیال ہے پچیس کی نسبت سے پچیس بھی شریف کی نسبت سے پچیس نوجوان مانگے دیں اب یہ ہو سکتا کوئی بھول ہوئی ہو میری کہ یہ کور کرنے کے لئے میرے کو یہاں کے پچیس نوجوان چاہیے جو اسے اس طرح کور کریں ملاقات کو خیر وہ ہم نے رسالے اور یہ سب تیار کیا رسالے بانتا تھا لہا ہے پورا اپنا وہ دکان لگائی باتنے کی دکان بیچ نہیں اور ملاقات کے لئے میں بیٹھا اور یہ ملتان کے شیر آیا کیا یہ جو چاردر جفتے ہیں وہ ٹیوال کہاں اور کتابیں کہاں اور میں کہاں یہ جو انہوں نے مطلب عصاب کتاب کیا تو وہ جو توں مجھے شاد بچا کر کوئی قریب عمارت بداقل کر دیا وہ جو بیس پچیس جو بھی وہ بھی نظر دیا کہے کہیں وہ ساتھ دھوا بولا اس وقت وہ پتا چلا ائرپورٹ کے منیجر صاحب اس وقت جو ہوں گے ان کو بھی کوئی لائیا تھا ملاقات کے لئے تو باہر سے ہی شاد چلے گئے جب بھی سیریس آدمی ہوگا وہ اندر نہیں آئے گا ملتان آج بھی ملتان آج بھی اسی بزاج پر ہے ملتان تو ملتان ہے دیوان بھی ہے خیر تو پھر میں ایک اور انوک ہی یاد بتا رہا ہوں اب میں اندر چلا گیا وہ اوپر نہیں اندر کے حصے میں مکان گاتا تو وہاں کسی طرح بھی ایک نابینا لڑکے کو لے آئے میرے پاس بیچارے کی دھاڑی بھی نہیں نکلی دیا چھوٹا لڑکا تھا اور اس کا مجھے بتایا کہ یہ نابینا کیسے ہوا ہے بلہ اس کو انٹیو بائٹیک کوئی دوا دی گئی کسی بیماری میں وہ اس کے سائد ایفیکٹ سے اس کے آنکھیں چلیں اللہ 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 بیچارے برغیم کرے اب تو وہ بھی شاید زندہ ہوگا تو بالبچے والا ہوگیا ہوگا بہت پرانی بات کر رہا ہوں تو یہ مطلب ایک بار ائرپورٹ پر یہ مجھے چھوڑنے آئے تھے شاید چھوڑنے آئے تھے میرا خواہلے ملتانی ائرپورٹ پر یہ ایسا دھوا بولا انہوں نے کہ وہ توڑ پھوڑ مچ گئے ہیں خیاد کانچ بھی ٹوٹ گیا تو مجھا کانچ ٹوٹے تھے یہ حصے مطلب اب ان کو میں انسان ہی بولوں گا ان سے کام لے نہر بھولا ہوا ہے نہیں لیکن سمجھ جاوا ہے کہ میں کیا مطلب حضف کر رہا ہوں بولنے سے حصے بھی ہیں ان میں ایسی اڑا وڑی کرتے ہیں اللہ مان و رفیس ایک بار کوئی محفیل مدینہ ہم نے شاید رکھی دی ملتان میں رکھی دی حج کے لئے تو جب محفیل مدینہ میں جب ہم محفیل مدینہ کے لئے گئے تو یہ اسی اڑا وڑی کی ہے اچھا ایک طرف میرا شاید بیان بھی تھا تو ایک طرف وہ کنات میں سائی بہنیں جمع ہوئی تھی تو ایک طرف سائی بھائی تھے اب میں گیا وہ کنات سے میں نے خود آواز ہوئی اسی اڑا وڑی کی سائی ہوئے نا کہ اسی سائی بہن کی آواز آئی کہ جکڑا ہو گیا اللہ ببا اس کو کیا بتا بھی چاری کو تو ان میں بھی کھل والی پڑ گئی ہوگی نا کہ کیا ہو گیا ہے تو یہ مجھے ایک پار حاجی عبدال حبیب نے بتایا تھا حاجی عبدال حبیب یا حاجی عبدال حبیب الرحمان پہلے شروع کے یہ ملتان نگران دے ملتان شریف عبدال حبیب عبدال حبیب اب بھی ہیں اپنے پاس چیزیں بھائی جان بھائی جان تو یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا جب میں جلاس پہ بھی جاتا تھا مدنی مشورہ دو نہیں بولتے دوسر یہ اڑاوڑی گرتے تھے تو ایک بار اس طرح اڑاوڑی کی ہوگی مجھے انہوں نے صفائی پیش کی بولا ہم سمجھاتے ہیں ان کو اس سے ٹھاوکے ہو کر ڈائے ہو کر بیٹے ہوتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہویا بھائی جیسے یہاں تے خدا جالے انہوں نے ہوتا کیا ہے یہ پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے قابو میں نہیں رہتے مدنی جنہ کے ناظرین ماضی کی یادیں تو باتیں اور یادیں ماشاءاللہ سکھنے سکھانے کا سلسلہ یہ جاری ہے اللہ نے چاہتا ہے جاری رہے گا پرگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اللہ تعالی امیل سلوکا سلامت رکھیں ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان آپ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کی برکتیں مدنی باہریں شرکت جدول سارا عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور نیت کر لیں کہ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اسلامی بھائیوں کے جو اجتماعات ہیں ہفتہ وار اس میں ضرور شرکت فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ماضی کی آدھیں ماضی کی آدھیں یاد یاد ماضی کی آدھیں